حضرت ابو بکر کی خلافت کی حقانیت حضرت عمر کی خلافت کی حقانیت حضرت عثمان کی خلافت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اور ان تینوں خلفاء کا دامن صاف کرنے کے لیے علی اصغر اور علی اکبر کے خون سے بہتر کوئی ثابت نہیں ہے کوئی ثابت نہیں ہے کیوں ان سٹھ سال کا حسین کتنی عمر تھی سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالی ایک کم ساتھ سال کتنی ساتھ سال کا بندہ بڑا ہوتا ہے بیٹوں والا پوتوں والا نباسوں والا ساتھ سال کا حسین غلط حکمران کے خلاف نکلا بچوں کا خون بہایا جس طرح تم کہتے ہوں تیس سال کے حیدر کمار میں ابو بکرو عمر اور عثمان کی خلافت کو کیوں برداشت کیا تھا ہمیں مطمئن کرو ہمیں مطمئن کرو ساتھ سال کا بورا نکل آتا ہے میں ظالم کو نہیں مانتا جس طرح تم کہتے ہو حضرت علی کو بھی نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا حضرت علی کو بھی نکلنا چاہیے تھا معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خلافہ سلاسا کو ایسا اگر کل قیامت کے دن علی اکبر نے اور علی اصغر نے یہ نام تم نے رکھے ہیں اکبر اصغر قدیم کتابوں میں ان کا کوئی ذکر کوئی ذکر نہیں اکبر اصغر تم نے وہ چھپایا ابو بکر عمر وہ چھپایا اکبر اور اصغر کہہ کے قیامت کے دن علی اصغر اور علی اکبر نے اگر نبی پاک کی عدالت میں استغاثہ کر دیا نانا ہمارے دادا نے ہمارے دادا نے تینوں ظالموں کے ساتھ نباہ کر کے اپنے بیٹوں کا خون بچا لیا تھا ہمارے بابا سے پوچھو دادا نے ظالموں سے نباہ کر لیا بابا نے نباہ کیوں نہیں کیا اگر یہ انہوں نے استغاثہ کر دیا جناب کہ حضرت علی نے ظالموں سے نباہ کر لیا تھا تقیہ کر لیا تھا ہمارے بابا نے کیوں نہیں کیا معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نباہ نہیں کیا حضرت علی تینوں خلیفوں کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں چیف جسٹس کے عودے پر فائد رہے چیف جسٹس کے عودے پر فائد رہے